ہریپور میں ڈاکو راج، ہریپور شہر اور گردو نواہ میں چوریوں، ڈکیتیوں اور رہزنیوں کا چلچلہ رک نہ سکا گزشتہ ایک ہفتے میں شہر کی مصروف شہراؤں پر تین ڈکیتیوں میں اب تک ایک پولس ملازم شہید ہو چکے ڈکیتوں نے شہر میں اخفل راج بنایا ہوئے گزشتہ رات ہریپور میں خانپور روڈ پر چونگی نمبر گیارہ کے قریب ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈکیتوں نے دکندار سے موبائل فون چھین کر فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کی جس کی ذات میں آ کر رہگیر یونیورسٹی آف ہریپور کا ملازم اور عزیز کالونی سنٹرل جیل کا رہائشی ریاست محمود زفمی ہو گیا جس کو فوری طور پر ابتدائی طبیع امداد کے لیے ہریپور ٹراما سنٹر منتقل کیا گیا ملزمان ڈکیتی کرنے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقع کی اطلاع ملنے پر ڈپیو ہریپور جائے وقوع پر پہنچ گئے اور معاینہ کیا زلہ بر میں پولیس کی ناکابندیاں مزید سخت کر لی ہریپور شہر میں آئے روز بڑھتی کوئی چوریوں اور ڈکیتی کی وارداتوں میں عذاپے کی وجہ سے شہریوں میں شدید خوف و حراس اور ذہنی و نفسیاتی استراب پایا جاتا ہے اور شہری خود کو عدم تحفظ کا شکار محسوس کر رہے ہیں ہریپور کے شہریوں نے ڈی آئی جی ہزارہ ڈی پیو ہریپور اور آئی جی کے پیکے سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ڈکیت گروہ کو جلد اجلد گرفتار کر کے ہماری جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے ناسر امین سالار سیون ٹی وی ہریپور